چار تھگ تھے ایک کسان ایک بکری لے کر کے جا رہا تھا تو چاروں تھگوں نے کہا کہ اس کسان سے بکری کیسے لی جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو تھوڑا لوگ لاز رہی ہو تو انہوں نے کہا چلو چھین تو نہیں سب پتائیں گے تو ایک کام کرتے ہیں چاروں الگ الگ جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور الگ جگہ کھڑے ہو کر کے ہم لوگ یہ بولنے کہ بھئی یہ کتے کا بچہ کہاں لے کے جا رہا ہے تو ایک وہ کسان بیچارہ اپنی بکری کے بچے کو کندے میں رکھ کر کے لے کے جا رہا ہے تو پہلے تھک کے پاس سے گزرتا تو بولتا ارے کاکا یہ سب کیا لے جا رہا ہے یہ کتے کا بچے کو اپنے کندے میں لے کے کیا جا رہا ہے کسان بولتا رہے دھورت کہیں کہ یہ کتے کا بچہ نہیں بکری کا بچہ ہے وہ ہستے ہوئے چپ ہو جاتا ہے آگے اگلے چورہے بچے جاتا دوسرہ تھک اگلے کتے کا بچہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں وہ بولتا ہے اس کو بھی ڈاڑتا ہے کہاں رہے پاگل ہو گئے کیا اگلے کتے کا بچہ نہیں بکری کا بچہ ہے اگلے آگے بڑھتا ہے پھر چوتی سر تھک مل جاتا ہے وہاں بھی پھر یہی بات اس کو بولتا ہے چوتے تھک نے بھی کہا تو کسان کو بسواس ہو گیا اس کو لگا کہ بھولا بھولا کسان انداتا کسان مہنتی کسان اس کو بسواس ہو گیا یار ایک ڈکتی جھوڑ بولے گا لگتا ہے کہ میری درشت دوسری ہی مجھے ہو گیا ہے لگتا ہے یہ کتے کا بچہ ہی ہے اس نے پھینک لیا اس کو چاروں تھگوں کا کام پورا ہو گیا اور چناؤں میں کھتا کٹ کھتا کٹ کھتا کٹ کھتا کٹ ایک لاکھ کا بورڈ ایک لاکھ کا بورڈ کہاں گے آپ کہاں گے ایک لاکھ کا بورڈ ایک لاکھ کا بورڈ اور میں اسی لئے کہہ رہا ہوں سیپاہ جی بھاگ گئے یہاں سے لیکن میں کہہ سکتا ہوں کھتا کٹ نہیں سپاہ چٹ کے لئے تیاری رکھے سپاہیس میں سفا چٹ ایک لاکھ بورڈ کے لئے ہم لوگ بھی مانگیں گے حساب اس طرح کی جنوکیوگی خبروں کو دیکھنے کے لئے آپ کیس نیوز سے جڑے اور ادھک سے ادھک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد